نمسکار دوستوں آپ سبھی کا سوگت ہے کوئی ہندی پر میں ابنو سنگھ آج ہمارے دیس نے ایک مہان نیتری سینکت راشتر میں دہارنے والی سیرنی سسما سوراج کو کھو دیا ہے تو آج ان کی جیون پرچے کے بارے میں پورا ڈیٹیلز ہم جانیں گے اس فیڈیو میں سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ان کی بکتکت جیون کی سسما سوراج زی کا زنب چودہ فرغل انیس سو باؤن کو امبالا چھاؤنی میں ہوا تھا ان کی پتا کا نام ہردیو سرما اور ماتا کا نام سریمتی لچھوی دیوی ان کی پتا سراجتی سویم سیوکھ سنگھ کے ایک پردیشتی سردس تھے انہوں نے راجنی دیو جیان اور سنسکر جیسے پرمک بیشیو سے امبالا چھاؤنی کے ایسٹی کولیس سے اصنا تک کی اپاد پرابت کی سسما سوراج نے چنڈیگڑ میں پنجاب بس ویدیالہ کے کانون بیبھاگ سے LLB کی ڈگری ہانسل کی 1970 میں انہوں نے امبالا چھاؤنی کے ایسٹی کولیس سے سرسیشت چھاترہ کا بھی پرابت کیا سسما سوراج جیگڑ کا روچی ساستری سنگیت کویتہ للیت کلا ناٹک میں بھی تھا انہیں کویتہ اور ساہیت پڑھنا بھی اچھا رکھتا تھا سوراج کو لگاتار تین ورسوں تک ایسٹی کولیس کے NCC کی سرسیشت سینک چھاترہ بھی خوزد کیا گیا تھا ہریانہ کے بھاسر بیبھاگ دوار ایوزیت ایک راج استری پرتیوکتہ میں انہیں لگاتار تین ورسوں تک سرسیشت ہندی وقتہ پرسکار بھی پردان کیا گیا انہوں نے بھاسر پرتیوکتہ واد بیبھاگ پرتیوکتہ ناٹکوں اور انی سانسکتی کردیدیوں میں کئی پرسکار جیتے وہ چار سال تک ہریانہ راج کے ہندی ساہت سمیلن کی ادیچہ بھی رہی اور ان کے پرسنل لائف کی بات کریں تو جب بھارت میں امرجنسی کا دور چل رہا تھا اس سمیت تیرہ جولائی انیس سو پچھاتر کو سسما جی نے سوراج کوسل کے ساتھ سادھی کی سوراج کوسل جی بھارت کے سروچ نیالے میں ایک سہ کرمی اور ایک وکیل تھے سسما جی کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام بانسوری سوراج ہے اب بات کرتے ہیں ان کے راجنیتک سفر کے بارے میں سسما سوراج چار سال تک جنتہ پارٹی کی راستی کارکاراڑی صدس بھی رہ چکی ہیں اور چار سال تک انہوں نے ہریارہ راج میں جنتہ پارٹی کی ادھیچہ کا بھی پد سمالا انیس سو ستتر میں جب سسما سوراج نے ہریارہ میں کیبٹ مندری کے روپ میں سفت لی تو یہ پہلی بار بیدان زبا چناؤوی لڑی یہ بھارت میں سب سے کم عمر کی کیبٹ مندری تھی اور انہوں نے انیس سو ستتر سے انیاسی تک جن میں سماجی کلیانڈ سرم اور روزگار جیسے آٹھ پت سمالے انیس سو ستتاسی میں سسما سوراج کو ہریارہ بیدان زبا سے پھر سے چناؤ گیا اس بار میں ستتاسی سے نبے تک سیوی لاپورتی خارد اور سیچھا کے پد پر قیمیٹ مندری رہی اور اپریل انیس سو نبے میں سسما سوراج کو پہلی بار راج زبا کی صدس کے روپ میں نلواجت کیا گیا انیس سو چھانوے میں سسما سوراج گراہمی لوگ زبا کی دوسری کارکال کی بھی صدس بنی انیس سو چھانوے میٹل بیہاری باج پہ انیس سو چھانوے میں تیرہ دن کی سرکار کے دوران انہوں نے سوچنا اور پرسارڑ کی کینڈری کیبنٹ مندری کے روپ میں لوگ سبا وارتہ کے لائی پرسارڑ کا ایک قرانتکاری قدم اٹھایا تھا تیرہ اکٹوبر سے تین دسمبر انیس سو اٹھانوے تک دلی کی پہلی محلی مکھ مندری کے روپ میں سسما سوراج جی کو نیرواچت کیا گیا تھا اپریل دو ہزار میں سسما سوراج کو پناہ راج سبا کی صدستہ کے روپ میں نیرواچت کیا گیا دو ہزار سے دو ہزار تین سوچنا اور پرسارڑ مندری کے پت پر سیوہ دی اور انیس جنری دو ہزار تین سے بائیس مئی دو ہزار چار تک وے سواست اور پریوار کلیار مندری تتھا سنسدی ماملوں کی بھی مندری رہی وے لوگ سبا میں تین جون دو ہزار نو کو بیپتش کی اپ نیتا بنی 21 دسمبر 2009 کو سسما سوراج بیپتش کی پہلی مہیلہ نیتا بنی اور تب انہوں نے سری لالکشٹ آڈوانے کے بعد یہ افت کرہن کیا تھا 26 مئی 2014 کو بھارت کی دوسری مہیلہ بیدیش مندری کے روپ میں انہوں نے اپنا پدھوار سمالا اور 2019 تک یہ بیدیش مندری کے پدھوار رہی اور انہوں نے کئی سارے پترشت کاری کیے بھارت دیش کے لیے ان کو کئی سارے سمان سے بھی نوازہ جا جکا ہے سسما سوراج کو ہریانڈا راجی بیتان سبھا دورہ سروسیشٹ وقتہ کا فرستار دیا گیا سسما سوراج کو ورس 2008 اور 2010 میں دو بار سروسیشٹ سنسدی پرسکار ملا وہاں اتکشت سنسدی پرسکار کو پرابت کرنے والی پہلی اور ایک ماتر مہیلہ سانسد ہیں اور اس سال 2019 میں لوگ سبھا چناؤ ہوئے جس میں انہوں نے سواست کے کارڑ شناؤ لڑنے سے منہ کر دیا اور آخر میں 6 اگست 2019 کونوں نے اس دنیا سے الویدہ کہہ دیا میری بھگوان سے یہی پرارتنا ہے ان کے آتما کا سانتی دے ان کو بھاو پور سردھانجلی اور آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ان کے آتما کے سانتی کے لیے ان کو سردھانجلی ضرور دینا پھر اس ویڈیو مدنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لے زہیند جاہ بھارت ملتے ہیں